دوستو گر آپ بھی روحی شرما کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاری کے پندر ویں اوبر میں جب روحی شرما کا سامنا راشد کھان سے ہوا تو انہوں نے ایسے دو خطرناک چھکے جڑ دیے کے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور کیا تھے دھونی کے ریاکشن وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت اور کوہلی میں کون ایک بہتر بلے باز اور کپتان ہے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا دوستو آخرکار وہ انتہان کی کھڑی آ ہی چکی ہے جس کا سب کو انتظار تھا بھارتی اکرکٹیم اپنے لگتار دو مقابلے ہارنے کے بعد ایک کرو یا مرو میچ میں کھیل رہی ہے مقابلہ بھارت اور افغانستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جو کیا ابودابی کے میدان میں تھا افغانستان کی ٹیم کا تو نیٹ رنڈیٹ اتنا تگڑا ہے کہ ہار کر بھی سمی فائنل میں پہنچنے کی امید ہے لیکن بھارتی اکرکٹیم کو ہر ایک گیند ہر ایک شن کے ساتھ جیت کے لیے کھیلنا تھا اور آج کچھ اسی درد سنکل پہ ساتھ کھیلتے نظر آئے روحی شرم اور کیال راخل لیکن اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ آج افغانستان کو چکمہ دینے کے لیے بھارتی اکرکٹیم دو بڑے بدلاووں کے ساتھ اتری ہے اشان کشن جو کی بہتی زیادہ پریشر لے گئے تھے انہیں ٹیم سے باہر بٹھا کر سور کمار یادو کی واپسی ہوئی ہے اور روی چندر ناشوین نے ریپلیس کر دیا ہے ورن چکرورتی کو چونکہ اب تو کچھ خاص نہیں کر پا اس ٹونمیٹ میں اب دوستو اگر اس مقابلے کی بات کری جائے تو لگاتار کپتان ویرات گولی اپنی خلاب قسمت کی وجہ سے تیسرا ٹوس بھی ہار گئے افغانی کپتان نے ٹوس جیتا اور ظاہر سی بات ہے ہر کسی کپتان کی طرح انہوں نے بھی پہلے گیند بازی چن لی بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کے سامنے نہ صرف اب رن بنانے کا لکش تھا بلکہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا بھی تھا ایسے تو دوستو افغان گیند بازی کوئی کمزور یونٹ نہیں ہے لیکن آج ہمارے کھلاڑیوں نے آخر کار ثابت کر ہی دیا کہ کیوں بھارتی ایک رکیٹ ٹیم کی بھلے بازی کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اب دوستو کیونکہ شن کشن ٹیم میں نہیں ہے تو کیل راہل اور روحی شرما پلے بازی کی باگ دور سمالنے کے لیے میدان پر اترے اور میدان پر آتے ہی آج روحیت اور کیل راہل نے چوکے اور چھکوں کی ایسی بارش کری کہ دیکھ کر کولی تک کے ہوش اڑ گئے تھے آپ کو بتا دے کہ روحیت کی آتیشی پاری کی شروعات تو پہلے ہی اوور سے ہو گئی تھی محمد نبی کو آخری گیند پر چوکا جڑ کر روحیت نے اندیشہ دے دیا تھا کہ آج وہ کیا کرنے والے ہیں اپنے بلے سے لیکن دوستو روحی شرما کا اصلی اور اکرامک روپ تو جب دیکھنے کو ملا جب ان کا سامنا پاری کے چودھویں اوور میں راشد خان سے ہوا کیونکہ دوستو اس اوور کی ہر ایک گیند پر روحی شرما میدان سے باہر چھکا جڑنا چاہ رہے تھے اور پھر انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ دیکھ کر دھونی تک کے ہوش اڑ گئے تھے دراصل دوستو اس اوور کی چار گیندے ہو چکی تھی اب تک کوئی بھی باؤنڈری نہیں آئی تھی راشد خان دباب بنانے میں سخشم رہے کیونکہ چار گیندوں میں ماتر چار رن ملے تھے لیکن تبھی اس اوور کی پانچویں گیند پر روحی شرما نے راشد خان کو اتنا خطرناک وگگن چوم بھی چھکا جڑ دیا کہ دیکھ کر راشد تو کیا پوری افغانستان کی ٹیم کے ساتھ سٹینڈز میں بیٹھے مینٹور دھونی تک حیران تھے لیکن ابھی تو دوستو روحی شرما شو کےول شروع ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ چھککا لگنے کے بعد راشد خان نے دباب میں آ کر لیگ سائیڈ کی طرف گیند کو زیادہ ڈال دیا لیکن روحی شرما تو جیسے کہ اس گیند کو کھیلنے کے لئے تیار ہی کھڑے تھے ڈیپ سکوئر لیگ کی طرف سے انہوں نے بھی ایک اور شاٹ کھیلا اور گیند سیدھا باؤنڈری کے باہر اور دوستو یہ بھی چھککا ہو چکا تھا کچھ اسی طریقے سے لگتار دو گیندوں میں دو چھککے جڑ کر روحی شرما نے نہ صرف راشد خان کو سبق سکھا دیا بلکہ بھارتی ایک رگٹ ٹیم پر سے سارا کا سارا دباب ہٹا دیا تھا اور پینتالیس کے نمبر سے پہچانے جانے والے روحی شرما انہی دو چھککوں کے بعد پینتالیس گیندوں پر چوہتر رن پر پہنچ گئے تھے حالانکہ آگے چل کر روحی شرما چوہتر پر ہی آؤٹ ہو گئے لیکن ان کے یہ دو چھککے واقعی میں سب کا دل جیت گئی پہنچ دوستو آپ سبی روحی کے اتنی شاندار چھککوں کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا رہی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے والد